سائنس، عدب، فلسفہ یہ سب جبریت کی طرف لاتے ہیں اور ہمارے جو کلامی نظریات تھے ان میں سے مرجیہ مرجیہ وہ ہے جنہیں بس یہ کہ کسی عذاب سواب کا کوئی غور نہیں ہے کیونکہ عذاب کا کوئی سوال ہی نہیں امید ہی امید ہے اس لیے کہ جب مجبور ہے تو سزاکائی کی دے گا وہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس کے جبر کی وجہ سے کر رہے ہیں سزاکائی کا کوئی سوال ہی تو اگرچہ جبریہ کا لفظ جو ہے وہ نہیں آیا ہے جیسا کہ وہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں لیکن مرجیہ کا نفس آیا ہے تو ان کی بھی مضمت ان کی بھی نفیق لی گئی ہے اب ان دونوں کے بین بین اہن سنت کا معتدل موقف کیا ہے یہ آج الفاظ میں معین یہاں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے انسان کو ارادے اور انتخاب کی آزادی حاصل ہے یہ مذہب ہے جو آپ کو ایک ہستی اور شخصیت عطا کرتا ہے کہ آپ بھی کچھ ہیں سائنس نفی کرتی ہے وہ تو وہی لطیفہ وہ ملہ نصر الدین کا کہ دو سیر تیمہ لے کر آئے تھے کہ ذرا کباب بنانا اہلیہ کو دیا خود چلے گئے کہیں کام بات اہلیہ کے کہیں اپنے میں کیسے رشتہ دار کو آگئے انہوں نے سب پکا پکو کے کھلا دیا آو آئے اللہ نصر الدین کہ بھائی وہ ذرا کباب پنا کے لاؤ کہ وہ تو سب بلی کھا گئی کہ سارا کھا گئی سب کھا گئی بلی کو پکڑ کے توڑا تو وہ بھی دوسر کہ اگر یہ بلی ہے تو وہ کباب کہاں ہیں اور یہ اگر کباب ہے تو بلی کہاں ہیں اگر قدرت کاملہ محیطہ قاہرہ قاہرہ ہوا القاہر و فوق عبادہی صرف قادر نہیں ہے قاہر یہ بھی لفظ شنگالی لگے آپ کو ناظر دا قل حول قادر و فوق عبادہ قل حول قاہر و فوق عبادہ وہ قادر ہی نہیں قاہر ہے اللہ کی حسنی قاہر اس کے ساتھ کہاں رہ جائے گا ارادہ تو واقعہ یہ ہے کہ مذہب اس بات کرتا ہے نہیں تم ہو تمہارا ایک وجود ہے تمہارا ایک آزادی ہے چوائس ہے تمہارا اپنا انتخاب ہے تمہارا اپنا اختیار ہے کتنا ہی کم ہو ہے اور اسی کی بنیاد پر وہ مکلف اور جواب دے ہیں it's a responsible and accountable اگر آزادی نہ ہو تو accountability کا سوال نہیں responsibility کا سوال نہیں لیکن ایک جانب اس کے کسی بھی ارادے کا پورا ہونا بالکل یا اللہ کی عزم اور اس کی توفیق و تیسیر پر منحسن لیتا ارادہ آپ نے کیا اس کا پورا ہونا آپ کے اختیار میں نہیں ہے ارادہ کرنے کا اختیار آپ کو تھا اب ظاہر بات ہے کہ اس میں نوالوں کتنے فیکٹرز ہوں گے there's many a slip between the cup and the lip ارادہ تو آپ نے کیا ہے خارجی عوامل ہو سکتے ہیں ماد بھی عوامل ہو سکتے ہیں کوئی شخص تاک میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کا ارادہ پورا نہ ہونے دیں کوئی اور قوت ہے کہ جو رکاوت ڈال رہی ہے اور سب سے اوپر یہ کہ اللہ کا اذن نہیں اللہ کی تیسیر نہیں اللہ کی توفیق نہیں تو یہ وجود میں آئی نہیں سکتے گویا انسان صرف کاسید عامال ہے خالد عامال نہیں ہے یہ الفاظ ہے کہ جو اہل سنت کے اعتبار سے بہت اہم ہیں قسم ہے کمائی میں نے نیکی کا ارادہ کیا بس میری کمائی ہو گئی اب نیکی کا یہ ارادہ پورا ہو یہ اللہ کی اذن پر تیسیر پر تائید پر توفیق پر حالات کی معافتت پر اناثر کی معافتت پر اور یہ اناثر یہ بھی اللہ کے قمدہ قدرت میں داروں مدار اس پر ہے تو عامال کا خلق ہونا اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے تمہارے عامال کو بھی پیدا کیا ہے تم اپنے عامال کے خالق نہیں ہو لیکن چونکہ اس میں ابتدائی ارادہ تمہارا تھا ابتدائی جو ہے چوائس تمہارا تھا کاسب ہو گئے اور نیکی تم نے کمالی کو یا بدی کا جو بھی ہے تمہارے اوپر وابان آ جائے گا اور دوسری جانب انسان کے قسم کی جولان راہ اس کی خلقت اور جبلت اور تعلیم اور تدبیت سے وجود میں آنے والے شاکلہ کے دائرے میں محدود ہیں یعنی آپ نے چوائس بھی کیا اللہ کا ایزن بھی آ گیا اس سب کے باوجود اللہ نے آپ کے گلد جو ایک شاکلہ بنا رکھا ہے آپ اس سے نہیں نکل سکے گا وہ شاکلہ مستقل ہے اور جیسا کہ پچھلی مرتبہ ہم بیان کر چکا ہوں یہ شاکلہ جبلن سے بنا ہے یہ حدیثیں ہم پڑ چکے ہیں انسان بھی مادنیات کے معنی دے جیسے سونے کی مادنیات سونے کی اور ہے صاف کریں گے سونا بنے گا اور چاندی کی مادنیات ہے جتنا ہی صاف کر لے سونا تو نہیں بنے گا چاندی مدھی اس اعتبار سے انسانوں کی بھی خلقت یہ جس کو فارسی میں سرشت کہیں گے اور جنید سائیکولوجی کی اسطلاح میں جبلت کہیں گے ماہ جبلہ علیہ حدیث کے اندر بھی الفاظ یہ ہے ماہ جبلہ علیہ اس پر جو ہے اس سے ایک شاکلہ وجود میں آ گیا ہے اس کی بنا پر آپ جو محنت کریں گے اس کے نتائج نکل آئے گی